جیسے جیسے راستریہ کاریکارنے کی بیٹھک کا وقت قریب آتا جا رہا ہے بیہار کی سیاست میں طوفان بڑھتا ہی جا رہا ہے بیٹھک کے پہلے جیڈیو کے قریب درجن بھر ویدھائکوں کی سیکریٹ میٹنگ سے اٹھا طوفان شانت بھی نہیں ہوا کہ پٹنا کے سیاسی گلیاروں میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی کہ نیتیش کمار راجعپال سے منطری پریشت بھنگ کرنے اور راجع میں راشترپتی شاسن کی سفارش کرنے کی تیاری میں ہیں جیڈیو کا بڑا گھٹ مہا گٹ بندن سے الگ ہونے کی مانگ نیتیش کمار سے کرتا رہا ہے اور اب ان کی گتیویدھیاں بھی تیز ہو گئی ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ انڈیو میں نیتیش کمار کی انٹری فیلال سمبھب نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ جب اچانک انڈیو چھوڑ نیتیش کمار واپس لالو یادو کے ساتھ مل کر سرکار میں شامل ہوئے اس کے بعد سے بی جے پی اور انڈیو میں شامل دلوں کے ساتھ نیتیش کمار کے رشتے کافی تلخ رہے ہیں دلی میں جیڈیو کے اہم بیٹھک ہونے والی ہے اس سے پہلے پارٹی کے ادھیاکش للن سنگھ کو لے کر لگاتار قیاس بازی کا دور جاری ہے سوتروں کی مانے تو پارٹی کے راشتر ادھیاکش للن سنگھ اپنے پد سے استیفہ دے سکتے ہیں دوسری طرف دلی جانے سے پہلے بیہار کے مکہ منتر نیتیش کمار نے کہا کہ ہر سال پارٹی کی بیٹھک ہوتی ہے یہ روٹین بیٹھک ہے وہیں جب ان سے انڈی اے میں شامل ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ بچتے نظر آئے جیڈیو کا راشتر ادھیاکش بدلے جانے کے سوال پر بھی چپی ساتھ لی بیہار میں راجلیتک کولاہل کے بیچ تیجسوی آدھو نے بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ للن سنگھ کے استیفے کی خبر افواہ ہے ہر پارٹی راشتر کاریکارنی کی بیٹھک کرتی ہے آر جیڈی نے تال کٹورا سٹیڈیم میں کاریکارنی کی بیٹھک کی تھی تیجسوی آدھو نے آگے کہا کہ ہم نے جاتی آدھارد سرویکشن کی مادھیم سے جو کیا اسے زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی راشتر کاریکارنی کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے جیڈیو نیتاؤں کا دلی جانت جاری ہے بیہار سرکار میں منتری اشوک چودری سنیل کمار اور منتری ویجین ریاد افدلی روانہ ہو گئے ہیں جیڈیو کے راشتر ادھیکش للن سنگھ کو لے کر گھماسان مچا ہوا ہے راجونتک گلیاروں میں اس بات کی خاصی چرچہ ہے کہ جیڈیو کے دگج نیتا کو راجت سے قریبی ہونے کا خامیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ کہ للن سنگھ کا بھوشہ کیا ہوگا نیتیش سرکار میں منتری سنیل کمار نے بتایا جیڈیو کے سدس سے پارٹی کی راشتری کاریکارنی میں حصہ لینے کے لیے دل لی جا رہے ہیں تی ایجینڈے پر شرچہ ہوگی للن سنگھ کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ بیٹک میں اس پر بھی جو بھی بات ہوگی اس کے بارے میں افغت کر آیا جائے گا لوگ سبہ چناف دوہزار چوبیس کو دیکھتے ہوئے بیہار میں ست تر اوڑ مہا گھٹ بندھن میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر بھی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں ستروں کا کہنا ہے کہ مہا گھٹ بندھن کے گھٹک دلوں کے بیچ سیٹوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے آر جی ڈیو اور جی ڈیو سترہ سترہ سیٹوں پر چناف لڑیں گی جبکہ کانگریس کو پانچ سے چھ سیٹیں دی جائیں گی حالانکہ اس فارمیلے میں وام دل کا نام کہیں نہیں ہے بیر ریپورٹ نیوز اف انڈیا موسیقی